آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ممنون اکرام نماز کے احکام ہم تفصیلی طور پر ہر ایک چیز ڈسکس کر چکے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو زیات ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں اس لیے ہم بتاتے ہیں آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اگر کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو نماز درست ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تین ہم مراجع اعظام کے اقوال لیں گے اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے مراجع اعظام نتیجہ نکال کے ہمیں دیتے ہیں اس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم مجبور ہیں غیبت امام علیہ السلام میں رجوع کریں مراجع اعظام کی طرف تو مشہور مراجع اعظام کا کیا نظریہ ہے کیا فتوہ ہے اس پرے میں آیت اللہ سستانی کے نزدیک کمرے میں جاندار تصویر لگی ہو تو نماز مکروح ہے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے کمرہ ہے یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں دیوار پر کہیں بھی تصویر کہیں پڑھی ہوئی ہے کسی بک پر تصویر لگی ہوئی ہے یا کہیں آلبم پڑھا ہوا ہے یا ایسی کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے لگی ہوئی ہے آویزہ ہے دیواروں پر یا مجسمیں پڑھے ہوئے ہیں بچوں کے کھلونے جس پر جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں یا جاندار کا مجسمہ ہے وہ سامنے ہیں یا کمرے میں ہیں سامنے ہیں چھوپے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں سامنے ہیں اسی کمرے میں چاہے وہ سامنے سے مرادیا کے نمازی کے سامنے نہیں بلکہ پورے کمرے میں تو سستانی صاحب کے نزدیک نماز مکرو ہو جاتی ہے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے پورے کمرے میں اگرچہ نمازی کے سامنے بھی تصویر نہیں لگی ہوئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے کمرے میں نماز پڑھیں جہاں کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ نہ پڑھا ہوا ہو آیت اللہ سید علی خامنائی کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نہ ہو تصویر لیکن ان کے نزدیک نماز درست ہے یا تصویر لگی ہوئی ہے کہیں کمرے میں سائیڈوں پہ کہیں بھی تو نماز ان کے نزدیک مکرو نہیں ہوتی حال بتا انہوں نے ایک شرط یہ لگائی ہے اگر توہین شمار ہو آپ کے کپڑوں پہ جہاں نماز پہ سامنے کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور دیکھنے والا کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو شرک کرتے ہیں سامنے تصویریں لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح اجتناب کرنا چاہیے مومنین سے بھی ترخواست کریں گے کہ مسجد امام بارگاہ میں سامنے اگر کسی مرجے کی تصویر کسی جاندار کی تصویر امام بارگاہ میں زلجنہ کی تصویر ہے کوئی بھی تصویریں ہیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر اعتراض بھی نہ ہو اور جو کراہت ہے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے وہ اس کا بھی ہم شکار نہ ہوں اسی طرح آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک کمرے میں ادھر ادھر یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے تقریباً فورٹی فائیو ڈگری آپ کے سامنے یعنی کہ فورٹی فائیو ڈگری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں سامنے ہیں اور ادھر ادھر جو دیکھ رہی ہیں سامنے آپ کو تصویر نظر نہیں آ رہی آپ رائٹ سائیڈ پہ مڑتے ہیں صحیح مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے تصویر ہے یا لیفٹ سائیڈ پہ مڑتے ہیں تو تصویر ہے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا ادھر ادھر تصویر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سامنے ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایت اللہ حافظ بشیر عسین نجفی کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح جائے نماز ہے اس پہ کسی جاندار کی یہاں تصویر کا ایک کنسپٹ کلیر کر دیں جاندار کی تصویر انسان ہو یا حیوان اس کے علاوہ کوئی روزے کی تصویر ہے حرم کی تصویر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جاندار کی یعنی انسان کی یا حیوان کی زیرو کی تصویر ہے تو اس کے لیے اشکال ہے باقی تصویروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا کا نام لکھا ہوا ہے ذلفکار کی تصویر ہے باقی اور جاندار صحیح جاندار ویسے کوئی مثلا کہ بچوں کے کھلونے ہیں جیسے کہ ان کو شکل دی جاتی ہے لیکن وہ جاندار کی نہیں ہوتی یا مثلا کہ کپڑوں پر ایسے نشان بنا دیا جاتا ہے جاندار کا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن صحیح معنی میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بلی ہے کتہ ہے شیر ہے کیا ہے کنسپٹ نہیں ہوتا کلیر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے صحیح جاندار کی تصویر ہو کپڑوں پر ہو جائے نماز پر ہو یا سامنے ہو تو اس صورت میں حافظ بشیر صاحب کے نزدیک نماز باطل ہے اگرہ بر کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے ایت اللہ سستانی کے نزدیک پورے کمرے میں نہ ہو ہوگی تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا یہ مسئلہ تھا جو ڈیسکس کرنا ضروری تھا مومنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں الحمدللہ